حضر بلہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ناظرین سین نیوز کے سٹوڈیو میں آپ کا حوست یاسر نک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں پاکستان کی بزنس فیملی کی معروف شخصیت موجود ہے جن کے خاندان کا گزشتہ چالیس سال سے انڈسٹری سے تعلق ہے یہ گزشتہ چالیس سال سے یہ اور ان کا خاندان ایک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہزاروں افراد کے گھروں کے چولے جلا رہے ہیں ہم ملاقات کریں گے شیخ محمد آسیم سعید صاحب سے یہ چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہے اور پی سی جی اے کے صاحب کا وائس چیئر مین بھی رہ چکے ہیں ان کا ایک نوجوان بزنس مین ہے بزنس کمیلیٹی میں اور بزنس انڈسٹری کے اندر ان کا ایک وسیع تکشنلائیر ہے یہ جدید تقاضوں کے تحت اپنی انڈسٹری کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں شیخ محمد آسیم سعید صاحب سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کریے سے شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے اپنے خاندان اپنی فیملی شیخ سعید صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے انڈسٹری کب سے لگائی شروع کی اور کیسے زیرو پوائنٹ سے شروع کیا پاکستان کی نہ صرف ترقی میں انہوں نے حصہ لیا بلکہ اپنی اور اپنے اہل خانہ دیگر احباب اپنے سینکڑوں امپلاز کو بھی گھروں کے چولے جلائے اور ماشاءاللہ آج ایک وہ جو چھوٹا سا پودا تھا وہ ایک بڑا تناور درف کی صورت میں پھل پھول دے رہا ہے اور ہم سب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں جی شیخ صاحب جی بلکل بہت شکریہ سب سے پہلے ریکم صاحب آپ نے انوائٹ کی اپنے سٹوڈیو میں جی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ کہانی دوئے ہمارے دادا سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے انوائٹ شیخ محمد رشید صاحب جو ترقی کا سفر ہے یا جو کاروبار کی بنیاد ہے یہ کہ ان کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھی انہوں نے ٹیکسٹائل کی فیلڈ کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ قدم رکھا مرے والد صاحب اس طرح کا تقنی تعلیم حافظ کرنے جو باردوں کے ساتھ تھے اسی طرح میرے چچاوں کے ساتھ تھے اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ٹریڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی منیفیکٹرنگ کی طرف گئے جو پہلا منیفیکٹرنگ جنٹ انہوں نے لگایا تھا وہ کٹن جننگ جنٹ لگایا تھا اس وقت میں غرباً بات کر رہا ہوں ارلی نائنٹین اور لیٹ نائنٹین ایٹیز تھی اس وقت جننگ سیکٹر اتنا فلرش نہیں تھا ہمارے گل کوئی پروڈکشن بھی کم تھی لیکن انہوں نے اس وقت جدید مشینری کتاب جو ہے وہ کٹن جننگ جننٹ کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو پودا ہے وہ بڑھتا 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 آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تین نسلوں سے جو ہے وہ اس شوگے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے جو ہے وہ آنے والی نسل کا خیال کریں اسی طرح ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر ان کے آنے والی نسل کا بھی خیال کیا جا سکے میں بڑا فیل کرتا ہوں یہ بات منشن کرتے ہوئے اور اکثر میں یہ دے رہا ہوں کہ منشن کرتا ہوں کہ جب میں نے میرا پہلا دن تھا اپنے دفتر میں تو وہاں پر میری ملاقات ان لوگوں سے بھی ہوئی جو کہ اسی دفتر میں میری پیدائش سے پہلے سے کام ہے سبسہ تو آم کاروبار جو ہیں وہ آم انڈسٹری جو ہے وہ بہرحال کافی گھروں کا نہیں کافی خاندانوں کا چولہ جلانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے آم ہماری فیملی میں جتنا ہمارا contribution ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پائیدار کرے اور long term basis کرے اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس کا mindset trading سے ہٹ کر industrialism کی طرف جانا چاہیے کیونکہ industry ایک ایسی چیز ہے جو کہ روزگار پروائیڈ کرتی ہے اور شاید جو مالک ہوتا ہے اس کو کہی نہ کہی سے اس کو risk مل جاتا ہے لیکن اگر آپ industry کی طرف گامزن ہو تو آپ اپنے ساتھ بہت سارے خاندانوں کے کپیل بن سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ industry کے حالات اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایک سٹیپ کاروباری condition لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح اچھا وقت آیا تھا دوبارہ اچھا وقت آئے گا اور دوبارہ industry جی بالکل جی بالکل شیخ صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ industry جو ہے وہ ایک واحد ذریعہ ہے عوام کو روزدار فرام کرنے کا اس ملک کی ترقی کا پہیا چلانے کا ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کی پاکستان کو ازاد ہوئے 76 یا لوگے مزشتہ 76 سالوں میں پاکستان نے بہت سے اروج و زوال دیکھے ہم شیخ صاحب سے ان کی رائے جاننا چاہیں گے ان اروج و زوال میں وہ ایسے کونسی چیزیں تھیں وہ ایسے کونسے عوامل ہیں جن پر پاکستان کی جو پالیسی میکر سے عمل پیرا نہ ہو کر ہم وہ لیول ترقی کا حاصل نہیں کر سکے جو ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ہیں ہمارے دیگر پروسی ممالک میں حاصل کی ہے تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں وہ کیا کچھ جسیم لینے چاہیے جو ماضی میں ہم نہیں لے سکے دیکھیں ایک لمبی فہرست ہے جس کو میں گو تھرہ کر سکتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو میں ایک انتہائی امپورٹنٹ نکتے کی طرف آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کی جو ہے وہ کے لیے پیش کروں گا کسی بھی ملک کے لیے سرمایہ کار جو ہے وہ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کو ہم ایف ڈی آئی کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انڈیسمنٹ اور انٹرنل انڈیسمنٹ انٹرن انڈیسمنٹ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے ماضی کے اندر وہ یہ رہی ہے کہ ہم بدقسمتی کے ساتھ انسرٹینٹی کا شکار دیں اور ایک انڈسٹری کے لیے کاروباری شخص کے لیے کاروباری ادارے کے لیے کانسٹ اوڈوین بردنس بڑھ جانا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسرٹیٹی ہے یا نہیں ہے فارک دمپل آج اگر مجھے بجلی کا لیٹ نو سنٹ کے اوپر مل رہا ہے اور وہ نو سنٹ کے اوپر مجھے اگر یہ نہیں پتا ہے کہ اگلے تین سال تک وہ مجھے ملے گا تو میرے لیے کسی بھی قسم کی کاروباری فیزیبلیٹی بنانا انتہائی مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 76 سالوں میں سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک کا انسرٹیٹی رہا ہے اور کاروباری انسرٹیٹی ڈائریکٹلی لنکٹ ہوتی ہے پلٹیکل انسرٹیٹی کے ساتھ تو بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تعلق پلٹیکل انسرٹیٹی کے ساتھ ہے ہم بدکسمتی کے ساتھ وہ ملک ہیں جزر کوئی بھی وزیر آدم اپنا جو ہے وہ ٹینئور پورا نہیں کرتا ہم بدکسمتی کے ساتھ وہ ملک ہیں جہاں پر حکومتیں آتی رہی ہیں ہم وہ ملک ہیں جہاں پر اٹھارہ اٹھارہ مہینے کے لیے بزر آدم رہے ہیں وہ ملک ہیں جہاں پر ایک کیبنٹ ایک مہینے میں دو دو کیبنٹس جو ہے وہ حلپ اٹھاتی رہی ہیں تو یہ جو پلٹیکل انسرٹیٹیز ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ political uncertainty reflect کرتی ہے بزنس uncertainty کی طرف کوئی بھی سرمایہ کا جب کسی بھی ملک کے اندر پیسہ لے جانے کے لیے کوئی feasibility چوک آؤٹ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو حالات آج ہیں جس کو دیکھتا ہے میں نے policy بنائی ہے اور اپنی feasibility بنائی ہے وہ اگلے پانچ سال تک رہے گی یا دس سال تک رہے گی یا نہیں رہے گی اور ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ چونکہ مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی حالات اور کاروباری حالات کی وجہ سے ہم international investors کو attract نہیں کر پائیں اور یہی اگر آپ ان contrast ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں جدھر export جو ہے وہ دگنی اور ٹگنی اور چگنی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں پر political uncertainty ہے charter of economic ہے سرمایہ کار کو یہ پتا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوز ہے اس کی feasibility long term ہے اور اسی طریق وجہ سے ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں جی بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم ہمارے ہمسائے ممالک میں سیاسی استحقام ہیں جس کی وجہ جو بنیادی وجوات بنی ہیں ان کی ترقی کی تو ہمارے ہاں یقیناً سیاسی استحقام کسی دور میں بھی نہیں رہا موجودہ دور میں گزشتہ ہم کہہ سکتے ہیں پانچ سے سات سال کے دور میں آن جو ہمارے energy sector ہیں جس میں petroleum مصنوعات ہیں جس بجلی ہے ان کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ یقیناً cast of production میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس cast of production جو industry کی ہے اس میں بے تہاشا اضافہ ہم international level پر اپسپورٹ کو کس طرح complete کر سکتے ہیں کس طرح اس کو complete کر سکتے ہیں ہم اس کا comparison کیسے کر سکتے ہیں industrialist اپنی product international level پر کیسے فروغ کر سکتا ہے جہاں cast of production اس کے مقابلے میں one third کم ہو اور ان کی one third زیادہ ہو جی اس بارے میں آپ کی کیا ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے دیکھیں ہم ایک ذرائی ملک ہیں اور ہماری جو textile کا جو contribution towards our export it's about sixty percent تو ساٹھ پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ ہماری contribution ہے اب آپ imagine کریں کہ ایک factory ہے جس نے جینز بنائی ہے اور وہ جینز انٹرنیشنل مارکٹ میں بیشنے کے لیے گیا ہے اور ساتھ ہی ادھر ایک اور supplier موجود ہے جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے یا جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور اس supplier کا جو manufacturing کے اندر اس کو بجلی کے اوپر subsidy دی گئی ہے اس کو labor کے اوپر subsidy دی گئی ہے اس کو export کے اوپر subsidy دی گئی ہے اور ادھر آپ جو ہیں آپ کو کوئی subsidy نہیں دی گئی آپ maximum cost of production کے ساتھ بنا کے وہی جینز جو انٹرنیشنل مارکٹیں ملے گئے تو آپ مقابلہ نہیں کرتا ہی گے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ہاتھی کا مقابلہ چونٹی کے ساتھ کریں جب تک level playing field نہیں ہوں گے ہم chamber of commerce کے platform سے بارہاں دفعہ government کے ساتھ یہ debate کر چکے ہیں اور انہیں بتا چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کی export کو بڑھانا چاہتے ہیں تو first of all we need to provide our industrialist level playing field اور بلکہ industrialist کو نہیں میں کہتا ہوں یہ change کاشتکار تک جاتی ہے کہ جب تک آپ کاشتکار کو level playing field نہیں دیں گے جب تک آپ اس کو ایک genuine اور subsidized rate کے اوپر بیج نہیں دیں گے certified بیج نہیں دیں گے خاد نہیں دیں گے spray نہیں دیں گے بجلی کا rate نہیں دیں گے اس وقت تک وہ cost effective فصل آپ کو نہیں دے گا جب تک وہ industry کو cost effective فصل نہیں دے گا اس وقت تک industry cost effective production نہیں کرتا گے اور جب cost effective production نہیں ہوتا گے تو international market کے اندر آپ cost effective price نہیں دے تکیں گے اور بدقسمتی کے ساتھ جو آپ کا competitor ہے جو بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے جو انڈیا میں بیٹھا ہے وہ یہ ریس بیت دے گا اور آپ کی export آگے لے بڑھ سکے گے جی بالکل صحیح فرمایا ہماری تمام industries کی backbone یا input وہ zaraat سے آتی ہے جب تک گورنمنٹ zaraat کی پولیسیوں کو بہتر نہیں کرے گی ان کی zaraat کی جو انپورٹس ہیں بیج خات ذرہی آلات ہیں دیگر کاشکاروں کو سستی دے کے سستی انپورٹس دے کے آپ بہترین zaraat ہوگا کر انڈسٹری میں اپنی اجناس دیں گے اور انڈسٹری ان اجناس سے اپنی پروڈکٹ بنا کے مارکٹ میں دیں گے اس وقت کا تک نہیں ہو سکتا تو آپ ہمارے جو ادارے ہیں قومی ادارے ہیں پولیسی میکر ہیں انڈسٹری کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے zaraat اور انڈسٹری کو بہتر پیکج دے کر کس طرح انڈسٹری کا پہیہ ہم بہتر چلا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی تجاویز دیں گے zaraat کے لیے zaraat اور انڈسٹری دونوں کے جی بالکل zaraat کے لیے سب سے میں کورٹن کی بات کر دیں تو ساری ذراعات ڈسکر کروں گا تو میں کورٹن کی بات کر دیں گے کورٹن بدقسمتی کے ساتھ ہم وہ بلکے ہیں جو کہ چوتھا بڑا فورت لاکھ جس کورٹن سوڈیسن کنکی ہوا گئے ہم نے ماضی کے اندر انہی دمین سے انہی ریسورسز سے انہی انٹیلیکشن لیول سے ہم نے پورٹین پوئنٹ ایٹ بلین کورٹن بیلز لیوئی ہیں یعنی کہ ایک کروڑ ارتالیس لاکھ بیلز لیوئی ہیں اور پچھلے سال کے جو ہماری فگر ہے وہ صرف چھالیس لاکھ بیلز کی فگر ہے تو ایک کروڑ ارتالیس لاکھ سے لے کر صرف چھالیس لاکھ بیلز تک جو ہے وہ ہم نے ہم نے تدذلی کی ہے جبکہ ہمارے امساہ ملک نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جس کی ایک کروڑ بیس لاکھ بیل ہوا کرتی تھی آج چار کروڑ میل کے اوپر پہنڈی ہے تو اس کی اگر آپ پرائم وجوہات دیکھیں سب سے بہلے سب سے کاشکار کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو وہ بھی جو ہے وہ انپوٹس کے اندر پرٹیلائیڈر نہیں ملتی ہے کبھی سپریر نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو بلیک مارکٹ میں ملتے ہیں ان میں ملاوٹ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کاشکار کے پاس نہ اتنی resources ہیں نہ اتنی intellectual capacity ہے کہ وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکے کسی بھی ملک کے اندر یہ سرکار کا کام ہے کہ وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر کے اپنے کاشکار تک ایک جنون کوسٹ افیکٹیو پروڈکٹ کی جو جو ترسیل ہے اس کو انشور کرے تو سب سے پہلے حکومت کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہمارا ملک ایک ذرعی اور ذرخیز ملک ہے جس طرح ہم نے بھی سوٹے پہلے کہا ہے کہ ایک کروڑ اور تالیس لاکھ میل ہم نے اسی ملک سے لیا بغیر کسی ٹیکنالوجی کو انویشن میں جائے بھی اگر آپ ٹیکنالوجی کا انڈکٹ کرتے ہیں جو دنیا ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے اس ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں ٹیکنالوجی کی انڈکشن کرتے ہیں اپنے جو کاشکار ہیں ان کو جنون اور بالکل جو آپ سمجھنے کے جنون جو ہے وہ انپوٹس دیتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دو سے دھائی کروڑ کوٹن بیل اس ملک کے اندر پیدا نہ کر سکے اور امیجن کریں کہ اگر آپ کے ملک میں دو سے دھائی کروڑ بیل اگر آپ کے ملک ایک ایک ملین بیو اگر آج ایک کروڑ بیس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اٹھا کر دو کروڑ کے اوپر لے جاتے ہیں تو ایٹ ملین بیو اس کا آپ اضافہ کرتے ہیں ایٹ ملین بیو اس کا مطلب ہو گیا آٹھ بلین ڈالرز انٹو ایور اکانومی آپ ایک ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم اف کے آگے ہاتھ سلاتے ہیں آپ ڈیرڈر بلین ڈالر کے لیے جا کے ہمارے جو دو سبو والے کے ان کے آگے ہاتھ لاتے ہیں آٹھ بلین ڈالر تو آپ کے اپنے ملک میں اسی زمین کے اندر دائیں بائیں گھوم رہے صرف اپنے آپ کو اپنی پریورٹیز کو صحیح کر لیں اپنی چیزوں کو ریکٹی فائے کر لیں سیدھا کر لیں تو یہ آٹھ بلین ڈالر تو آپ نیکٹ شیئر اپنی ایکانومی کے اندر آئیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ اگر اگر ایک یو بکم ایک ملک کو اپنی آنے والی نسل کو ایک بہت اچھا پاکستان دیتا ہے جی بہت شکریہ شیخ صاحب جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ ہم دنیا میں بھیکاری ملک کی جو اینہ وہ ایک مثال بن چکے ہیں جو کہ خدا نہ کرے ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا اور اس وقت ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا سے بیک مانگتے ہیں یہاں ارب و ڈالر اللہ پاک نے ہماری زمین میں ہماری جو قدرتی وسائلیں وہاں موجود ہیں ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کریں حکومتی مشینری میں سمجھتا ہوں حکومتی مشینری مختلف دپارٹمنٹ میں بیٹھی وہ ناہل سفیدہاتی بن چکے ہیں بیشتر کرپ لوگ ہیں جو کہ مافیا بن چکے ہیں اور ان وسائل پر قابض ہو چکے ہیں جو ہماری زراعت اور انڈسٹریز کے انپٹ کو ایک صاف شفاف عالی میار کی جو پروڈکٹ ہیں وہ نہیں فرام کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہے پوری طرح ذمہ داریاں نہیں سر انجام دے رہے تو شیخ صاحب ان تمام حالات نے آپ اداروں سے اداروں کو کوئی میسیج کوئی ریکویسٹ دے سکتی ہیں جن جو بہتر پالیسی بنا کے انڈسٹریز کو پہیا چلا سکیں وہ کون سی آپ کی سفارشات ہیں جن کے ذریعے انڈسٹریز ترقی کر سکتی ہے پھل پھول سکتی ہے جی اگین ایس ای لانگ لسٹ میں بالکل ایک دو پوائنٹ کے پر کنات کروں گا سب سے پہلے کسی بھی کامیاب موڈل کو آپ سٹڈی کریں تو جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب انڈسٹری کی برت ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ جب انڈسٹری مارد وجود میں آ رہی ہوتی ہے تو ایک لسٹ آف انڈو سیز ہوتی ہے جو کہ انڈسٹریز کو لینا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اندر چاہے وہ انڈسٹریز یا چاہے وہ سرمایہ کار باہر تیار ہے چاہے وہ ہمارا اپنا سرمایہ کار ہے اس کو کم ہو بیش چالیس ادارے ایسے ہیں جس کا مو دیکھنا پڑتا ہے اور چالیس ادارے میں اس جنچوں کے انڈسٹریز لینا ہے تو اگر ایک ایدارہ چالیس دن بھی لگایا تو آپ امیجن کر لیں کتنوں سے ٹائم دکتا ہے اس وقت تک بینک کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کوسٹ آف فنڈز بڑھ جاتے ہیں حکومت کی پالیسیز ختم ہو جاتی ہیں نئی پالیسیز آ جاتی ہیں بلکل سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے ہمیں اور حکومت اس کے پر کام کر رہی ہے وہ ہے ون وینڈو آپریشن ون وینڈو آپریشن آپ دبائی چلے جائیں دبائی کے اندر انہوں نے ایک ہیوڈ بیلڈنگ بنائی گیا جس کی ایک فلور پر تمام فیڈرل ادارے بیٹھے گئے دوسری فلور پر تمام پروینچل ادارے بیٹھے گئے کسی فلور پر تمام لوکل ادارے بیٹھے گئے اگر کسی نیندوں سے لیے تو اسی ایک بیلڈنگ سے اس کا سارے کا سارا کام تو یہ پہلا قدم ہے آپ کسی بھی انڈسٹری کوئی انڈسٹریلس آپ کے ملک پر سرمایہ کاری لے کے آ رہا ہے وہ باہر سے پیسہ یا ملک میں سے ہی اپنا پیسہ لے کر ایک انڈسٹری کو لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس نے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنی ہے لوگوں کے چولے جلانے ہیں جس نے ایکسپورٹ کرنا ہے باہر سے ذرہ مبادنہ لے کے آپ کے ملک میں آنا ہے تو آپ کو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو تھپ تھپائے اس کا راستہ آسان کریں نہ کہ اس کا راستہ مشکل کریں سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام پروسیجر کو سمیٹ کر ایک جگہ تو پر اکٹا کر دینا چاہیے اور اس ایک جگہ کے اوپر سرمایہ کار کو اور انڈسٹریلس کو جانا پڑے اور اس کو وہ تمام تر انڈسٹریز کی جو فرہمی ہے وہ اس ایک ادارے سے کروا دی جائے اسی چیز سے ایک بہت بڑا میسیج آپ پاس آن کریں گے لوکل انڈسٹر کو اور انٹرنیشن انڈسٹر کو کہ ریٹ ٹیپیزم اس سے بہت کنٹرول ہو جائے گا دوریشن آف کنسٹرکٹنگ انڈسٹری بہت زیادہ کام ہو جائے گا اور اگر یہ ایک کام حکومت کر دے تو ایک بہت اچھا میسیج جائے گا جی بہت شکریہ شیخ محمد عاصم سہید صاحب نوجوان انڈسٹریلسٹ ہیں ہماری نوجوان نسل اس وقت پاکستانی پالیسیوں سے حالات سے مایوس ہو چکی ہے بیشتر نوجوان اپنے اساسے لے کر کرد لے کر بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جاری ہیں تو اس نوجوان نسل کے لیے آپ کوئی پیغام جو آپ نوجوان نسل کو دینا چاہے آپ نے بہت ضروری بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف دیا وہ نشان نہیں کی ہے جس طرح کہنا چاہیے کہ اچھے برے حالات ہر کاروبار پہ آ جاتے ہیں اس کی مثال ہے گھر کی طرح دیتا ہوں کہ اچھے برے حالات ہر گھر پہ آ جاتے ہیں لیکن ہر گھر والا ایک خوپ رکھتا ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا میری نسل اگلی جو ہے وہ جیسے ہی امپلوائیمنٹ میں جائے گی ہمارے معاشی علاق دیتے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے کہ ہمارا حال اسٹائل برا ہے اور ہمارے جنہوں نے مستقبل سوار میں وہ بدسکتی کے ساتھ میں اس سے باہر جا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا کرمینل ایکت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آنے والا وقت نے ہمیں پتہ لے گا لہذا یہ بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ شعبے جن کے اندر ہماری یوتھ انوالو ہو سکتی ہے ان یوتھ شعبوں کو حکومت کو پریورٹائز کرنا چاہیے فور ایک دیمپل آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں ای کامرس ایک سپورٹ آف آئی ٹی ای کامرس بیلنگ یہ وہ چیزیں ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ انڈلج کرتے ہیں اور جیسا کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ آنے والا وقت آئی ٹی بیسٹ بہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صوبائی کیپٹل سے سٹارٹ کر کے اور اس کے بعد تقریباً ہر شہروں کے اندر آئی ٹی پارکس بنائیں جہاں پر یہی یوتھ جو کہ باہر جا کر محنت کرے گی اور یہاں سے ڈبل کام کرے گی ان کو اپنے ملک کے اندر فسیلیٹیٹ کریں ہم لوگ اکیڈیمیا کے ساتھ ہم نے روابط رکھے ہم اس یوتھ کو لک آفٹ کرنا شروع کریں جو کہ یوتھ یہ سوچ رہی کہ اس میں باہر جانا ہے ہم ان کے یونیورسٹی سے اکیڈیمیا سے باہر نکلنے سے پہلے ان کے لیے امپلائیمنٹ کے لیے موقع ریڈی رکھے اور ہم ان کو یہ انشور کروائیں کہ اس ملک میں لے کے ان کے بہتر مستقبل ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر ان کا بھی فائدہ ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کا فائدہ ہے جی بہت شکریہ شیخ محمد آسن فید صاحب کا ہمارے سوری میں تشویف لائے انہوں نے بینگ نوجوان انڈسٹریسٹ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیا سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ہمارے جو گورنمنٹ دیفرنٹ قسم کے ادارے ہیں ان اداروں میں آلموسٹ افتران وہ عوام پر بوجھ ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے نا اہلی کی وجہ سے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں ہمیں انڈسٹری کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے انڈسٹری پر گورنمنٹ کے ٹیکسیز کا بوجھ کم سے کم کرے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کرسکیں پاکستان کی پروڈکس کا وہاں پروک کرسکیں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ذریعہ مبادلہ دے سکیں انڈسٹری کو فسیلیٹیٹ کرنا دیریکٹ ملکی معیشت پر اثر ہوگا ملکی معیشت بہتر ہوگی آپ کو پاکستانی حکام کو کسی کے آگے ہاتھ پلانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بیکاری بن ختم کرنا ہے کہ واحد بار ملائے آپ اپنی انڈسٹری کو سہولیات دے اس کے ساتھ ہی آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نیکٹ پروگرام تک لیے آپ کو اجازت چاہیں گے اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں